اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایسے چار پھلوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے کھانے سے کونسٹیپیشن یا قبض کے مسائل کے ساتھ ساتھ میدے کے بھی کافی مسائل بہتر ہو جائیں گے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے آپ کے میدے کے مسائل کافی زیادہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کا نظام انہزام ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے میدے کے مسائل جیسے اسی وجہ سے میدے میں گیس کا بن جانا متلی کیا اپھارا اور بعض زفعہ آپ کو جیبت لانے جیسے شکایات محسوس ہوتی ہیں اگر ذرا آپ گوھر کریں کہ ان سب مسائل کے پیچھے کونسی وجہ ہو سکتی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے مسائل کہیں نہ کہیں قبض کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یعنی ہمارے پیٹ اور آنتوں کا صحیح نہ ہونا صاف نہ ہونا یہ سب مسائل کا سبب بنتا ہے اور جب بھی آپ قبض کی دعائیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں قبض کا علاج کرتے ہیں تو دعائیاں مستقل طور پر کام نہیں کر پاتی اور آپ کو دوبارہ قبض ہو سکتی ہے جب تک آپ دعائیوں کا استعمال کرتے ہیں آپ کو قبض نہیں ہوتی اور جب ہی آپ دعائیوں کو استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں آپ کو قبض کے مسائل بڑھ جاتے ہیں قبض کا مسئلہ جوں کا توں رہ جاتا ہے اور اگر آپ قبض کی وجہ سے اور اس طرح کے دوسرے مسئلے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی خوراک کو تبدیل کریں جس سے یہ سارے مسائل بینہ کس سائیڈ ایفیکٹ کے دعا کے بغیر ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور قبض کا مسئلہ عام طور پر چار وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ہم نمبر ون پہ بات کریں تو وہ ہے کہ آپ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جس میں فائبرز بہت کم پائے جاتے ہیں نمبر ٹو آپ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے اور نمبر تھری کچھ دعائیوں سے بھی میڈیسن سے بھی قبض ہو جاتی ہے اور نمبر فور کسی بھی قسم کی فیزیکل ایکٹیوٹی کی کمی کی وجہ سے آپ کو قبض کا مسئلہ بن سکتا ہے اور قبض کے مسئلے کا اثر ہمارے پورے جسم پہ ہوتا ہے مثلا سردرد ہونا، دل گبرانا، گیس پیٹ میں بن جانا اور پیٹ درد جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جلد کے مسائل جیسے الرجی اور ایکنی وغیرہ ہو گئی وہ بھی قبض کی وجہ سے ہو سکتی ہے حتیٰ کہ بواسیر کے مسائل بھی قبض کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اس لئے قبض کو آپ نے بالکل بھی معمولی محسوس نہیں کرنا اور اگر آپ کو اس طرح کے مسائل وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ قبض کا علاج کریں اور قبض کے علاج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے جائیں گے جی چلیے اب دیکھتے ہیں وہ کون سے چار پھل ہیں جن کو کھانے کی وجہ سے قبض کے مسائل سے ہمیشہ کے لئے چھڑکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے نمبر ون پہ بات کرتے ہیں وہ پھل ہے پرونز یعنی خوشک آلو بخارے جی دوستو خوشک آلو بخارے آگے بتائے جانے والے تمام پروٹس میں سے سب سے محصد حل ہے قبض کو ختم کرنے کے لئے پرونز میں ساربیٹول، فینولک کمپاؤنڈ اور بہت سارے فائبرز ہوتے ہیں اور یہ سب نیچرل لیکزیٹف کے طور پر کام کرتے ہیں جیسے کہ سٹولز کو نرم کرتے ہیں اور پاس کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ایک سٹڈیز کے مطابق اس کے استعمال کرنے سے باول مومنٹ میں بھی کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے اس کے استعمال کرنے کے لئے آپ روزانہ رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے تین سے پانچ پرونز یعنی خوشک آلو بخارے کھائیں اور اگلے دن ہی آپ کا پیٹ انشاءاللہ صاف ہو جائے گا اور اگر آپ کو اس کے جلدی ریزلٹس چاہیے یا کسی کو قبض کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرونز کا جوس بنا کر استعمال کرے اور پرونز کا جوس عام طور پر کمرشلی طور پر میڈک سٹور وغیرہ یا فار میسی سے بھی آسانی سے مل جاتا ہے وہ آپ خرید کر استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں نمبر ٹو کی تو وہ پھل ہے فیجز یعنی انجیر جی دوستو انجیر خوشک ہو یا گیلا ہو تو آپ دونوں طرح سے اسے استعمال کر سکتے ہیں دونوں طرح سے اس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں انجیر میں کافی زیادہ فائبرز ہوتے ہیں اور یہ بھی نیچرل لیگزیٹیو پروپرٹریز ہیں جس کی وجہ سے پیٹ ساف ہو جاتا ہے اور اکثر طور پر جو انجیر ہے وہ تازہ ہمیں نہیں ملتا اور اسی وجہ سے ہم اسے ڈرائیر خرید سکتے ہیں اور اگر آپ نے انجیر سے زیادہ فائدہ لینا ہے تو آپ کو چاہیے کہ دو سے تین انجیر رات کو سونے سے پہلے پانی میں بھکو کے رکھتے اور صبح و خالی پیٹ اس کو پی لیں جس سے قبض کا مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک بات کا کیار رکھنا چاہیے کہ انجیر تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اس کی لیگزیٹیو پروپرٹریز بہت زیادہ ہیں اس لیے آپ اس کو گرمیوں میں تھوڑی مقدار میں استعمال کریں اور اب ہم بات کرتے ہیں نمبر تھری کی تو وہ کون سا پھل ہے جس کے کھانے سے قبض کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ ہے پیرز یعنی ناش پاتی ناش پاتی میں بھی کافی زیادہ مقدار میں فائبرز پائے جاتے ہیں اور یہ فائبرز عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں ناش پاتی میں نمبر ون کی بات کریں تو وہ ہے سولیوبل فائبرز اور نمبر ٹو کی بات کریں تو وہ تو اس میں کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے انسولیوبل فائبرز ان کے سولیوبل فائبرز سٹولز کو نرم بنا دیتے ہیں اور انسولیبل فائبرز سٹولز کو بلکی بنا دیتے ہیں اور ان دونوں چیزوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور آپ کو چاہیے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے ناش پاتی کے جو چھلکیں ہیں اس کو اتار کے استعمال نہ کریں بلکہ چھلکوں سمیت استعمال کریں کیونکہ چھلکوں میں بہت زیادہ مقدار میں فائبرز پائے جاتے ہیں اور اگر آپ نے ناش پاتی کا چھلکہ اتار کے کھایا تو اس میں آپ کو فائبرز بہت کم ملیں گے اور اس سے آپ کو فائدہ بھی کم ہی ہوگا اور اگر ناش پاتی کا موسم آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ دو سے تین ناش پاتی استعمال کریں اس سے آپ کا پیٹ بلکل صاف ہو جائے گا اس میں موجود وائٹیمنز اور منرلز کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہو جائے گی جی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں نمبر فور کی تو وہ فروٹ ہے پپایا یعنی پپیتہ پپیتے میں بھی کافی زیادہ مقدار میں فائبرز پائی جاتے ہیں یہ بھی کبز کو کم کرنے کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوتا ہے اور اس میں کافی زیادہ حازمے کے لیے انزائمز پائے جاتے ہیں جس سے آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم صاف ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کافی زیادہ پانی بھی پائے جاتا ہے اور ان فیکٹرز کی وجہ سے یہ کبز کے لیے کافی ایک زبردست قسم کا پھل ہے اور ایک ریسرچ کے مطابق اس میں ایک انزائم پپین ہوتا ہے جو سارے کھانے میں موجود پروٹرین کو حضم کرنے کے لیے پروٹیز کے طور پر کام کرتے ہیں اس طرح یہ حازمے کے ساتھ کبز میں بھی فائدہ دیتا ہے تو ان دونوں فائبرز کی وجہ سے نظام انہزام بہتر ہو جاتا ہے ان فروٹس کو کھانے کے ساتھ ساتھ زوزانہ اپنی صحت کے لیے ایکسرسائز بھی کریں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور سٹریس نہ لیں اس طرح کبز کے ساتھ آپ کی صحت کا کافی سارے مسائل بہتر ہو جائیں گے جی دوستو آج کی ویڈیو کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے جزاک اللہ خیر اپنا کیار رکھئے